وفاقی حکومت نے جج ارشد ملی کی مبینہ ویڈیو کی کیس میں دائر درخواستوں کی مخالفت کر دی ہے ٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ قانونی فورم دستیاب ہیں تو کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے مزید بات کرتے ہیں نماندر اسلام آباد آتف برٹ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آتف بتائیے گا اس بارے میں مزید یہ جج ویڈیو سکینڈل کیسے جس بات شیف جسٹس کی سرباہی میں تین رکری بینچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے ویڈیو سکینڈل پر جو دائر تین درخواستیں ہیں ان کے مخالفت کر دی گئی ہیں اٹارنی جنرل نے یہ موقف اختیار ہے کہ قانونی فورم دستیاب ہیں تو کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی اٹارنی جنرل کی جانب سے جج ویڈیو سکینڈل سے مطلق جو کیس ہے اس پر دلائل کا سسلہ جاری ہے اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ جج نے پرسکانسٹس والی ویڈیو کے جو بات اسے ہیں ان کی تردید کی ہے اور ایک پہلو جج کی نوکری پر رہنے اور دوسرا علیزیہ کیس کے فیصلے کا ہے چیف جسٹس نے رمارک دیا کہ جج کے مطابق نواز شریف سے ملاقات اپرل میں ہوئی اور کیا نواز شریف نے اپیل کب دائر کی تھی اور نواز شریف کی کیا اپیل جو تھی وہ بروقت دائر ہوئی تھی اور اس کے ساتھ چیف جسٹس کی جنرل سے یہ بھی رمارک دیا گیا کہ پہلی اپیل اگر بروقت دائر ہوئی تو جج نے اپرل میں اس کا جائزہ کیسے لیا دیکھنا ہوگا کہ جج نے اپنا موقف جو ہے وہ امانداری سے دیا ہے یا نہیں اور ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ جج کا موقف کی ساتھ تک درست ہے دہائی باریکیوں سے جائزہ لیا جا رہا ہے اس وقت صورتحال کا بہت شکریہ آتف برٹ ہمارے ساتھ موجود